موسیقی توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کے 21 اکتوبر 2022 کے فیصلے کے خلاف چیئرمن پی ٹی آئی کی اپیل واپس لینے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا تفصیلات کے مطابق چیف جسس آمیر فاروق نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا سمارت شروع ہوئی تو الیکشن کمیشن کے ڈی جی لا نے اپیل واپس لینے کی مخالفت کر دی ڈی جی لا نے کہا کہ توشہ خانہ سے متعلق تمام معاملہ اسلام آباد کی حدود میں ہوا یہاں الیکشن کمیشن کے وکیل موجود ہیں اور آفیس بھی یہی ہے چیف جسس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ آپ اگر کوئی تحریری درائل دینا چاہے تو دے دیں ایک چھوٹا سا معاملہ ہے بحث کریں اور معاملہ ختم کریں ہم اس کو فیصلے کے لیے رکھ دیتے ہیں آپ نے جو تحریری طور پر دینا ہے وہ دے دیں جو پٹیشن آتی ہے وہ واپس بھی ہو سکتی ہے وکیل چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر علی زفر عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے دلائل میں کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کے خلاف اپیل سلام آباد ہائی کورٹ سے واپس لے کر لاہور ہائی کورٹ چلانا چاہتے ہیں ہم تو یہ اپیل واپس لینا چاہتے ہیں اور ہم تو اس میں بحث بھی نہیں کر رہے بس یہی کہہ رہے ہیں اپیل واپس لینے کی استعداد منظور کی جائے چیف جسیس نے مارکس کی کہ یہاں معاملہ یہ ہے کہ ایک اور عدالت میں درخواست دائر کی گئی ہے آپ نے اس قانونی سوال کا جواب دینا ہے کہ ایک عدالت میں درخواست ہو تو دوسری عدالت میں دائر ہو سکتی ہے وکیل ایکشن کمیشن نے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ کا اس معاملے پر فیصلہ موجود ہے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کا مطابق تقنیقی خامیہ دور کرنے کے لیے درخواست واپس لی جا سکتی ہے بریسٹر علی زفر نے کہا کہ اس پر بحث بنتی ہی نہیں اور ہم نے صرف درخواست واپس لینے کی استعداد کی ہے عدالت نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ کردے الیکشن کمیشن کے وکیل نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ کر سنایا وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ درخواست گزار اپنی رضا مندی سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر چکے ہیں اور ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر جزوی دلائل بھی ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن کے وکلہ کے دلائل مکمل ہونے کے بعد وکیل عمران خان بریسٹر علی زفر نے دلائل دیئے بریسٹر علی زفر نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں پہلی درخواست ہماری طرف سے نہیں بلکہ ایک تھرد پارٹی کی طرف سے تھی ہم نے الیکشن کمیشن کی پارٹی چیئرمن سے ہٹانے کی نوٹس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اسی درخواست میں ہم نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بھی چیلنج کیا وکیل عمران خان نے دلائل میں کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ابزرویشن دی کہ ہم نے ایک چوائس کرنی ہے لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ اختیار سماعت کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر رہے عدالت نے درخواست گزار کو آپشن دیا کہ وہ کہاں کیس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں پانچ رکنی لارجز بینچ بنایا گیا عدالت کی ابزرویشن کے بعد ہم نے یہاں درخواست واپس لینے کی استدا کی یہ کہنا درست نہیں کہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ کی درخواست کے بارے یہاں ڈیکلیٹ نہیں کیا چیف ڈسٹس نے مارکز یہ کہ جی بالکل وہ آپ نے ہمیں بتایا تھا بریسر علی زفر نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں پانچ رکنی بینچ ہے یا سنگر رکنی اور چوائس میری ہے واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے 21 اکتوبت 2022 کو چیئرمن پی ٹی اے کو ناہل کر کے ڈی سیٹ کہا تھا اور الیکشن کمیشن کے اسی فیصلے میں سیشن کورٹ میں فوجیداری کمپلینٹ بیجی گئی تھی اسی فوجیداری کاروائی کی کمپلینٹ کے فیصلے میں پانچ اگست کو چیئرمن پی ٹی اے کو سزا ہوئی تھی رپورٹ کے مطابق سی سی پیو لاہور بلال شدی کمیانہ رخصت پر چلے گئے جس کے بعد ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر عزوی کو سی سی پیو لاہور کا اضافی چارج مل گیا بلال شدی کمیانہ آٹھ یوم کے لیے رخصت پر گئے ہیں جانب بینزر بٹو کی حکومت گرانے کی سازش میں ملوث فوجی افسران کی سزائیں برقرار رکھنے کا حکم دے دیا گیا سپریم کورٹ نے کرنر رٹائر ازاد منحاس اور کرنر رٹائر انایت اللہ کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں خارج کر دی ہیں یہاں درے کہ فیلڈ کورٹ مارشل نے ازاد منحاس کو دو سال جبکہ انایت اللہ کو چار سال قید بامشکت اور بدترفی کی سزا سنائی تھی دونوں سابق فوجی افسران کے خلاف انیس سو پچانوے میں بینزر بٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کے الزام میں کاروائی کی گئی تھی